سلام علیکم ویورس عبدالرحمن میرے سوشل میڈیا چینل اے رحمان جیس مین می آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ویورس میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے بڑے اچھے اور ما شاء اللہ سے تندرست ہوں گے ویورس میں کچھ آج آپ سے بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اس میسیج کے ذریعے حکمرانوں کے عوانوں تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں آج بات کرنے چاہ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے قوم کے مفاد میں بہت سیارے اچھے کام کی ہیں اسی شیو پر تھوڑی سی آج نظر دھڑائیں گے اور خان صاحب سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 2019 کے اصلاحات کے بارے میں بات کریں کہ جو 2019 کے اصلاحات ایکٹ لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ کے ارکان کو پینشن نہیں ملنی چاہیے کیونکہ یہ نوکری نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی خدمت کے جذبے کے تحت ایک انتخاب ہے اور اسی کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی لوگ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں ایک جو ہے میمبر ہے اسمبلی کا چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ہے چاہے وہ سندھ اسمبلی کا ہے بلوچستان اسمبلی کا ہے کسی بھی پارلیمنٹ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بیسیکلی عوامی نمائندہ ہے عوام دس پچاس دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے سب لوگوں نے کہا یہ بندہ ایمان دہ رہا ہے یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور کر سکتا ہے وہ اسے منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے یہ پرسیجر سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں جو لوگ اس پرسیجر کے ذریعے آتے ہیں ان کی تنخواہوں کا کیا چکر ہے ایک کوئی نوکری تھوڑی ہے کہ جس میں ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور نہ اس میں کوئی ریٹائرمنٹ کا چکر ہے اور یہ بھی کہ سیاست دن دوبارہ سیلیکٹ ہوگر دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ جاتے ہیں اور مرکزی تنخواہ کمیشن کے تحت جو ہے پارلیمنٹ کے افراد کی تنخواہوں میں ترمیم کرنا چاہیے ان کی تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہونے چاہیے جیسے کہ ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے سولہ ہزار سترہ ہزار بسکلی یہ بھی مزدوری کر رہے ہیں عام کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کی سیلریز اور یہ چیزیں یہ چکر کس چکر میں تو فیلحال وہ اپنی تنخواہ کے لیے خود ہی وہ ڈالتے ہیں اور اپنی مرضی سے من چاہا اضافہ کر لیتے ہیں میں وزیراعظم عمران خان سے مخاطب ہوں میں عمران پارلیمنٹ کو اپنی صحت کی دیکھبال کے لیے سرکاری اسپتال میں ہی علاج کی سہورت لینا جو ہے وہ لازم ہو جہاں عام پاکستانی شہریوں کا علاج ہوتا ہے تمام رائطیں جسے مصفر راشن بجلی پانی فون اور بل ختم کیا جائے یہاں تمام رائطیں پاکستان کے ہر شہری کو بھی لازم قرار دیتے ہیں اگر آپ میں ان ساری چیزیں ان کو دینی ہے تو پھر شہریوں کو بھی دیں کیونکہ شہریوں کے بحاف پر تو یہ لوگ آئے ہیں وہ نہ صرف یہ رائطیں حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کا پورا خاندان انجوائی کرتا ہے ان ساری جتنی بھی چیزیں پول ٹائم آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ کس قدر سے یہ معاملہ چلتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنی ان کی انجوائیمنٹ ہے ان چیزوں کے اوپر یہ چیزیں کو امران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے اوپر یہاں تو یہ ایک عام طبقے کو بھی اس چیز کی تک اسیس ہو اگر رسائی ہو اگر نہیں ہے تو پھر ان کی بھی چیزیں ختم کی جائیں تمام رائطیں جیسے میں نے ابھی بات کی یہ ختم ہونی چاہیے اور ایسے میں امران پارلیمنٹ جن کا ریکارڈ مجرمانہ ہو یا جن کا ریکارڈ خراب ہو ماضی کا یا سزا یافتہ ہو موجودہ پارلیمنٹ سے فارغ کیا جائے انہیں فوراں فارغ کر دیا جائے کیوں ان کے بارے میں ایکشن نہیں لیا جا رہا ایک بندہ جیل کاٹتا ہے جیل میں ہی وہ جو ہے ٹاؤن کا جو ہے نازم سیلیکٹ ہو جاتا ہے میمبر سیلیکٹ ہو جاتا ہے میئر سیلیکٹ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے زندہ مثال ہیں کراچی کے میئر کی مثال ہے تو یہ سسٹم کو بھی ختم کیا جائے انہیں پارلیمنٹ سے فارغ کیا جائے اور ان پر ہر لحاظ سے انتخابی عمل میں حصہ لینے پر پبندی آئیت کی جائے اور ایسے ممبران پارلیمنٹ کی وجہ سے ہونے والے ملکی مالی نقصان کو ان کے خاندانوں کی جائیدادوں کو بیچ کر پورا کیا جائے کیوں ہم ان لوگوں کو اپنے سوروں پر سوار کر کے بیٹھے ہیں آج عمران خان صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ جتنی بھی یہ سزا یافتہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں نون لکھ سے ہیں پروپر ایک آئین کے تحت ان میں امینڈمنٹ کی جائے اور پروپر ان کو کیک آؤٹ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتا ہوگا بھائی اگر ہم نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ساہ سترہ اماندار ہونا چاہیے پھر یہ باستر تریسر ایف والے چکر ختم ہو جائیں گے کیونکہ پتا ہے کہ یہ کسی کی بھی لٹیکشن میں انوال نہیں ہے کبزہ مافیا نہیں ہے کسی بھی کسم کے مرڈر میں انوال نہیں ہے بہرحال آگے شلتے ہیں اپنے اگلے نکتے پر آتے ہیں کہ پارلیمنٹ میمبران کو عام پبلک پر لاغو ہونے والے تمام قوانین کی پابندیوں پر عمل لازمی ہونا چاہیے جتنے بھی قوانین ہیں یہ بھی اس کے پابند ہو ان کے لیے یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی اترے نہیں ہوئے کہ ان کے اوپر جو ہر چیز سے یہ بریو سما ہے ویورز اگر لوگوں کو گیس بجلی پانی پر سبسیٹی نہیں ملتی تو پارلیمنٹ کیبنٹ میں جتنے بھی ہیں ان کو کس چیز کی بھائی سبسیٹی دی جا رہی ہے ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے جب تک ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا ان کو ایک عام شہری کی ایک عام مزدور کی ایک عام پاکستانی کی زندگی کی جو ضرورت ہے ان کا احساس کیسے ہوگا ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سیاست آنوں کے لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ ساٹھ سال کے بعد تو ویسے ہی بندہ انفیٹ ہو جاتا ہے چلیں مان لیا کہ بندہ کہتا ہے ساٹھ سال کے اوپر جا کے تو بندہ مچور ہوتا ہے یہ کونسا کوئی فیزیکل لیکن ویسے ہر کوئی عمران خان صاحب آپ جیسا تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ جس طرح سے لگتے نہیں ہیں سکسٹی پلس کے تو ہر کوئی آپ جیسا تو نہیں ہے نا تو اس کے اوپر بھی نظر سانی ہونی چاہیے یا پروپر اس کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے میڈیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہونا چاہیے میڈیکل انفیٹ ہو تو انتخابات میں اس سائی نہ لے ہو بھئی آپ تو نہ لے ہو کیونکہ آپ فیزیکلی طور پر فٹ نہیں ہو ایک بڑا ایک آج تو سپورٹس مین جو ہیں پرائیم منسٹر ہیں ان کو تو چاہیے کہ اس کے اوپر بڑا زبردست طریقے سے سٹپ لیں اور آگے بڑے میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں خدمت کرنا ایک عزاز ہے لوٹ مار کے لیے منافع بخش جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے ان کی تعلیم کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے کم سے کم ماسٹرز ہونی چاہیے اور دینی تعلیم میں عالی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کل ہو اللہ ہی نہیں آتی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کتنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ کسی کو اب میں کیا کہوں بہرحال چلیں اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے لیکن بہرحال دینی تعلیم لازمی ہونی چاہیے اور پرفیشنل ڈگری اور محارت بھی حاصل ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے بزنس سکلز کے حوالے سے اگر وہ فیلڈ ورکر ہیں منیجمنٹ کا کچھ تو ان کے پاس سکلز ہونی چاہیے اینٹی ایس ٹیس بہت کرنا بھی ان کے لیے لازم کروار ہو جائے تو میں کہتا ہوں زبردست ہو جائے پتہ لگے کہ یہ کتنے اینٹی ایس میں وہ چیزیں نہ ہو لیکن ایک عام بیسک چیزیں ہیں پاکستان میں کتنے صوبے ہیں یہ 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 کرنٹ افیر سے ریلیٹر تو معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں آپ لوگ اگر میرے بات سے متفق ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور جو ہے اگاہ کریں ان کے بچے بھی لازمی جو ہے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی سرکاری سکول میں ہر بچے جو ہے نا ہر شہری کی یہ وش ہے کہ ان کے جو بچیں اچھے سکولوں میں جائیں جب ہر شہری کی وش ہے تو کیوں نہیں سکول کا سسٹم جو ہے پہلی سپیچ میں عمران خان صاحب آپ نے کتنا زبردست جو ہے ایڈوکیشن کا پلان بتایا تھا یقین کرے کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ یار میرے دل کی آواز کوئی بندہ پاکستان کیلئے بول رہا ہے اور آج ان ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے جب ان کے بچے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بچے جب گورنمنٹ سکول میں پڑھیں گے تو وہ ان سکولوں کا مایار اچھا ہوگا کیونکہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے باقیوں کے تو کوئی پرواہ نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے گارڈز وغیرہ رکھنے کی بھی اجازت اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہو جائے بہرحال وہ تو آج کل آپ کو پتا ہے تھوڑا سا سیکیورٹی ایشو ہے ہماری ایجنسیز بھی انوالو ہیں بہرحال اس ٹوپی کو ابھی میں اتنا نہیں ریس کرتا لیکن اگر ہر شہس کم سے کم بیس افراد کو یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس طرح سارے معاملات ہونے شاہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگی کی جو فسیلیٹس ہیں کیونکہ جب کسی ہائی پرفائل بندے کو جب کچھ چیز ٹچ کرتی ہے تو وہ پھر جب اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہی چیز آگے کی طرف نکلتی ہے تو جب تک اس کی اپنی زندگی کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے اس کو کیسے پتا چلے گا آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کتنا بھرچڑ کر باتیں کر رہے ہیں ان کو جب پتا لگے کہ بھئی بیس روپے پچاس روپے دس ہزار روپے کمانا پڑے تو ان کو پتا چلے کہ بھئی ایک غریب بندہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو بہرحال پاکستان پرائم منسٹر وزیراعظم عمران خان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آج کے ایشو میں اپنی ویڈیو میں ریس کی ہیں ان کو خدا رہا سنیں اور عمل کرنا تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر خوش رہیں مسکرات رہیں ویورس میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکمرانوں کے عوانوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور آپ اور میرا ہم سب کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے اللہ حافظ